اہم خبر سے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دے دیا پنجاب میں نوے روز میں الیکشن کرانے کا حکم دے دیا پی ٹی آئی کے درخواست پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو درخواست دائر کی تھی اسمبلی کی تحلیل کے بعد الیکشن کے لیے پنجاب میں اس پر لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے اسے پر بات کریں گے سابق سیکریٹر ایلیکشن کمیشن گوبردل شاہد صاحب موجود ہیں بہت شکریہ گوبردل شاہد صاحب وقت دینے کے لیے سر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو میری لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا ہے وہ میری ناکس رائے کے مطابق آئین کے آرٹیکل ایک سو پانچ سوی متصادم ہے آئین کا آرٹیکل جو ہے وہ بالادت ہے اور اس کے بارے وہ بڑا بڑا کے آئین کا دھاچہ ہے آئین کا آرٹیکل ایک سو پانچ اس میں یہ کہا جہا ہے کہ گوبردل جو ہے وہ اسمبلی نضال ہونے کے بعد وہ تاریخ کو متعین کریں گے اور تاریخ کا توین کرنے کے اختیارات جو ہیں وہ گوبردل کو حاصل ہیں آدھین حالات میں اگر اس اسلاح الہور ہائی کورٹ نے جو آگرم الجزوں میں نے فیصلہ دیا ہے اب اس کے بارے میں تو ایک پائیٹہ پیو بھی یہ ہو سکتا ہے کہ گوبردل پنجاب جو ہے کیونکہ ان کی اختیارات کو چیرنگ کیا گیا ہے اور اس کو یہ سپن کوٹ پاکستان سے رضوع کریں یا فیصلہ لازل بینٹس کو یا انٹرہ کورٹ اپیل کریں اس کے بعد الیکشن کمیشنر پاکستان کو یہ کہنے کا مجاز ہے کہ یہ گوبردل پنجاب نے ہی تاریخ کر رہی ہے اور گوبردل پنجاب کو اختیارات دیئے گئے ہیں آئین کی آرٹیکل اے سو پاچ کے قید تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشنرز تو گوبردل پنجاب کی طرف دیکھنا ہے اب اگر گوبردل پنجاب جو اس فیصلے خلاف سپرم کورٹ جائیں یا انٹرہ کورٹ اپیل کریں یا لابر بیچ میں جائیں یہ گوبردل پنجاب کی سواب دیدی اختیارات ہیں اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ اپنے صوبہ پنجاب کی حلاوالے سے یا جو وزارت خزانہ نے کہا ہے یا وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ ہی پروائید نہیں کر سکتے اور وزارت خزانہ نہیں کہا ہے کہ ہم آپ کو فانانس نہیں دے سکتے بلیٹ نہیں دے سکتے یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی اپنے لاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر نظر ساری کے لیے بلخواست دینا کا افتیار ہے اور ممکن ہے وہ اس کے بارے میں اپنے الیکشن کمیشن سے اپنے رائے لینے کے بعد مزوری لینے کے بعد وہ لاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی نظر ساری کے لیے اپیل کر سکتے ہیں تو کمردل شاہ صاحب نظر ساری کے لیے اپیل کے علاوہ کیا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ نے گورنر صاحب کا کہا کہ ان کے اختیارات کو چونکہ چیلنج کیا گیا ہے تو ان کے جانب سے چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں اس کو ہاں گورنر پنجاب جو ہے وہ اپنے برقیدہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے کیونکہ لاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل ایک سو پانس سے متصادم ہے اور جو یہ کوئی ایکٹ نہیں ہے آئین کا حیث آئین ہے آئین کے بارے میں کوئی ترمیم کرنا کسی ہائی کورٹ کو جو ہے میری ناکس رائے کے مطابق کو اختیار نہیں ہے وہ پھر ظہر ہے کہ آئین سے ماروہ جو ہے وہ قدم تصبر کیا جائے گا اور آئین میں ترمیم کرنے کے لیے ٹور تھرڈ میں جاتے چاہئے لیکن جو ایکٹ بنتا ہے رول بنتا ہے آرڈرز بنتا ہے اس پر تو ٹھیک ہے اپنا ہائی کورٹ فیصلہ یا سپرو کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے لیکن جو آئین کا معاملہ آ جائے تو وہاں ہائی کورٹ جو ہے وہ آئین سے متصادم فیصلہ کرنے سے گریج کرنا چاہیے کہ برحال انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے لیے اپنیل کے دروازے کھولے ہوئے ہیں سپرو کورٹ پاکستان میں اپنیل بیر کی جا سکتی ہیں اچھا ٹھیک ہے سر آپ پس ہاتھ رہیے گا میں چاہوں گا کہ سیند زکر سلیم بخاری صاحب نے جوائن کیا انہیں بھی شاملے گفتگو کر لیتے ہیں بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر جیسے کہ بھی کورٹ دلشاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ گورنر اگر چاہیں تو اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اختیارات کو چیلنج کیا گیا ہے آئین کا ایٹیکل ایک سو پانچ کا حوالہ بھی دیا ہے کورٹ دلشاہ صاحب نے آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جہاں تک کورنر دلشاہ صاحب کا تعلق ہے ہم ان کو الیکشن کے حوالے سے آثورٹی مانتے ہیں کہ وہ جو کہہ دیں وہ بس وہی علاہ ہے یہ میرا تجربہ ہے میں تجربے کی بنیاد میں کہہ رہا ہوں تو جو انہوں نے فرما دیا ہے کہ یہ حتمی نہیں ہے لہور آئی کورٹ کی ایک روایت رہی ہے پچھلے کئی دی مہینوں سالوں سے جب سے پی ٹی آئی آئی ہیں کہ ان کے مرضی کے فیصلے ان کو وہاں سے مل جاتے ہیں یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے میں اس فیصلے پر زیادہ تفصہ کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن یہ حالات کو اور گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھے بغیر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور جیسا کہ کورٹ صاحب نے فرمایا کہ اس کے لیے گنجائش موجود ہے گورنر صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر اپیل میں جا سکتے ہیں اس کے اندر ایک درسے جانی کے اپیل بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ان کا فرمانہ بلکل ٹھیک ہے تو یہ ایزیوم کر لینا کہ یہ حتمی ہو گیا ہے بس اب الیکشن نوے جن میں ہوئے لو یہ امریکہ سیزا تھوڑا تھا اس کے لیے قانون کے راستے کھلے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں اور جو پیڈیم ہے یہ یقینی طور پر اس کے اندر اپیل پر جائے گی چاہے وہ انٹراکورٹ اپیل ہو یا وہ سپریم کورٹ پر دائر کی جائے دونوں جگہ راستے کھلے ہیں اور جیسا انہوں نے آرٹیکل کی آئین کے حوالہ بھی دیا ہے تو یہ گنجائش موجود ہے اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکے اور چیلنج ہونا چاہیے اس لیے یہ ان کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اسمبلیوں کے موں کے اوپر اسطیفے دے کے مار کے آئیں اور جس طرح کی تقریریں کی گئی تھی جب اسطیفے دیئے گئے تھا آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے خان صاحب نے پارلیمنٹ کی بے توکیری کرنے کے انداز میں مجلسہ سے اسمبلیوں کو تعلیل کیا ہے یہ بھی عمل جو ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا یہ ابھی ان کو بھی فیل ہونے لگ گیا ہے کہ یہ جردبازی میں ان سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے وہ بالکل آلموسٹ اپاہج ہو گئے ہوئے ہیں تو یہ اب آنے والے وقت میں کیا کروٹ لیتا ہے یہ صورتحال جو ہے اس کا ادراک تو اسی وقت ہوگا جب اس کے اوپر اپیل داہر ہوگی اور اس اپیل کے اوپر جو فیصلہ ہوگا تو تھوڑا سا میرے خیال سے ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جو خان صاحب گھر میں بیٹھ کے خواہش کریں عدالتیں سب ان کی مرضی کے فیصلے کریں یہ نہ پہلے تاریخ میں کبھی ہوا ہے اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو مدد رکھتے ہوئے ایک طرف ہاں بات کرتے ہیں کہ جی ملک کے اندر محیشت جو ہے وہ تباق ان حالات میں ہیں اور ڈیفالٹ کے خطرات جو ہیں سر پر مڈل آ رہے ہیں دوسری طرف آپ خواہش کرتے ہیں کہ اگلا پورا سال بس الیکشن کراتے نہیں کبھی آپ ترتالیس یا پینتیس سیٹوں کے اوپر قومی اسمبلی کا بائی الیکشن کرائیں کبھی آپ پنجاب کے اسمبلیوں کا بائی الیکشن کرائیں اور پھر آپ نیشنل الیکشنز جو ہیں جنرل الیکشنز کو کہتے ہیں نیشنل الیکشنز کا کیونکہ اس کی اگرشن میں مدد پوری ہو جائے گی یہ جو ایاشی ہے پورے سال الیکشن کرانے کی جس پہ عربوں میں سرمایہ خرچ ہوتا ہے یہ خان صاحب کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن ڈو ایبل ہے یا نہیں ہے یہ میرے خیال سے آنے والے دنوں میں جو کوٹ فیصلہ کریں گی اس سے تیہ ہو جائے گا مخاری صاحب جس طرح آپ نے حوالہ خود بھی دیا معیشت کی بات بھی آپ نے کی تو وزارت خزانہ پہلے ہی ہاتھ کڑے کر چکے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور وزارت داخلہ نے بھی کہہ دیا کہ سیکیورٹی ہم فراہم نہیں کر سکتے بالخصوص جو اس وقت ملک کے حالات ہیں سیکیورٹی کے اور جیسے ابھی تازہ تا واقعہ پشاور میں بھی دہشتگردی کا پیش آیا ہے ان پوائنٹس کو ان نکتوں کو بھی تو نظر میں رکھنا چاہیے نا دیکھئے میں اور اس میں اضافہ کر دوں اگر آپ اجازت دیں گے جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تو بھائی اتنی سٹنس اور اتنی نفری نہیں ہے دینے کے لیے پولیس کے آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ جو لائن آرڈر کے سیچویشن ہے جس طرح کے حالات ہیں جس طرح کی تیشتگردی کے خطرات ہیں ہم بھی ڈپلائیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں اور اب آب آل دیفنس منسٹری نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری رینجرز اور فوج کے رسلے جو ہیں وہ کیونکہ ڈیجیٹل سینسز جو ہو رہا ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے اس نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ہم آروز اور ڈی آروز کے لیے سٹاپ نہیں دے سکتے جب اس قسم کی صورتحال ہو گراؤنڈ کے اوپر تو کیسے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے مجھے تو اس کی سمجھے لیا ٹھیک ہے کورن دلشاد صاحب آپ نے یقین سنی سلیم بخاری صاحب نے جو فرمایا اور آپ کی بات کو میں نے سیکنڈ بھی کیا ہے سر جیسا یہ جو پوائنٹ ہے کہ سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کی جا سکتی ہے خود جو آروز ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہے مطلب کسی طرح سے بھی فیوریبل نہیں ہے الیکشن کروانا جیسے عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی چاہ رہی ہے تو ان نقاط کو کیوں بدنظر نہیں رکھا جا رہا اس قبر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سلیم مخاری صاحب آپ کی طرف سر دوبارہ آتا ہوں آپ نے کہا کہ کچھ عرصے سے جو فیصلے آ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک ہی جماعت کی فیور میں آ رہے ہیں لیکن سر اس کو آپ نے لاہور ہائی کورٹ تک محدود کر دیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بات تو اس سے آگے کی ہے دیکھئے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے جیسا کہ پہلے کہا تھا کہ یقینی طور پر اب جو قانونی آپشنز جو ہیں جو آئینی آپشنز ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے چاہے وہ گورنر صاحب کریں اپنے اختیارات کو جس طرح سے چیلنج کیا گیا ہے یا سپریم کورٹ کے اندر یعنی اپیل جو ہے وہ دائر کی جائے تو یہ سب کچھ ہوگا اور یہ ساری جو چیزیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے تفسیر کے ساتھ ان کو سامنے رکھا جائے گا تب ہی جو سپریر کورٹ ہے وہ یہ فیصلہ کر پائے گی کہ کیا اس وقت اس طرح کے الیکشن کرانے کی عیشی افورڈ ہو سکتی ہے یا پی ٹی ایم کا جو یہ ماننا ہے یا یہ جو کا موقف ہے کہ نیشنل سمبری اور صباحی سمبریوں کے انتخابات ایک ہی دن کرائے جائیں کتنا وقت رہ گیا ہے بھائی کوئی خدا رہا کچھ سالوں کی بات تھوڑی ہو رہی ہے ہم اس وقت فروری میں کھڑے میں ہیں مارچ شروع ہونے والا ہے اگست کے اندر ویسے ہی الیکشن جنرل الیکشنز ڈیو ہو جائیں گے تو اتنا سا سبر کیوں نہیں آتا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ طریقہ انصاف کا کیا خیال ہے کہ اگر انہیں اتنا انظار کرنا پڑے گا تو ان کی فالورز جو ہیں کم ہو جائیں گے کیا ہے اندرشہ ہونے کیا ہے جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں وہ تو لگتا ہے کہ چوبیس کروڑ بادی ویسے بائیس کروڑ ہے بکول ان کے چوبیس کروڑ لوگ ان کے ساتھ ہیں پوری قوم جو ہے خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے تو پریشانی کیا ہے ٹھوڑا سا اگزار کر لیں ٹھیک ہے سر ہمارے ساتھے رہے گا چیند تجزیہ کا میاں تاہر صاحب نے بھی جوائن کیا میاں تاہر صاحب آپ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں فیصلہ دیکھیں دی فیصلہ تو ظاہر ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا ہے اور دیکھنا دیا ہے کہ یہ فیصلہ آگے بھی ظاہرہ چیلنج ہوگا اور اس میں جو موقفیں پیار گیا جائے گا میرا خیال ہے کہ وہ وہی ہوگا جو اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے سامنے جو سبائی حکومتیں ہیں ان کی طرف سے آیا ہے یا وہ پاکی بزارت داخلہ کی طرف سے جو موقف آیا ہے تو وہی موقف ان کے سامنے آئے گا جو چیلنج ہو جائے گا فیصلہ کیونکہ اگر یہ چیلنج نہ ہونا ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن کے سامنے جس طرح سے پولیس پنجاب کی پولیس نے اور چیف سیکیٹری پنجاب نے اور اسی طرح کی طرف سے جو وہاں کے گورنر ہے ان کی طرف سے جو موقف اختیار کیا جاتا رہا ہے کہ وہ الیکشن کرانا اس وقت بہت مشکل ہے تو وہ موقف پہلے اپنا آجاتا اگر اتنا ہی مطلب گورنمنٹ تیار ہوتی اور اس فیصلے پر عمل انہوں نے کرنا ہی ہے اگر فرض کریں تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ ہائی کورٹ سے فیصلہ آنے کی کوئی انتظار کیا جانا چاہیے تھا وہ پہلے کہہ دیتے کہ ہاں دی ہم الیکشن کبھا دیتے ہیں ہم اس میں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن جب وہ اتراز آیا انہوں نے کر دیا انہوں نے اپنی ریسلنگ دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ چیلنج ہوگا اور جو مجھے لگتا ہے کہ آخر کار یہ سپریم کورٹ میں یہ سارا معاملہ جائے گا اور سپریم کورٹ اس پہ فائنل کرے گا اب جب ظاہر ہے کہ عدالت شروع ہوئی گئی ہے عدالت میں معاملہ آئی گیا اور عدالت نے اس کا عدالت میں فیصلہ دے دیا سنگل بینچ نے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سنگل بینچ کے فیکٹرے کی آپ اسی طرح یہی حیثیت سمجھیں کہ اس طرح جیسے کچھ دنوں پہلے فیصلہ آیا تھا اس پہ بجزی کے جو ریٹس ہوتے ہیں اور اس پہ جو فیولر ایڈجسمنٹ تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے رک سکتا ہے کوئی سرچارجز جو کورپ میں نے لگائے ہوتے ہیں وہ ایک انتظامی فیصلے ہوتے ہیں تو وہ اس کو اگر کسی نے عدالت نے روگ دیا تو کیا ہوگا وہ ایک مہینے کے لیے رک جائے گا الٹی میٹلی کسی اور عدالت میں جائے وہ ظاہر ہے کہ پور لگ جائیں گے لیکن میتر صرف قطع کلامی ہوگی قطع کلامی ہوگی صرف آپ نے کہا کہ آئین کے مطابق فیصلہ آئین تو یہاں تک کہتا ہے کہ نوے روز میں الیکشن ہونے اس سے آگے آئین خاموش ہے کہ اگر نہیں ہوتے تو کیا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ گورنر کا یہ اختیار ہوتا ہے ان کے پاس اختیار ہوتا ہے تاریخ دینا الیکشن کی یا اعلان کرنا فیصلہ کرنا تو جیسے کہ کمردل شاہ صاحب نے کہا کہ ان کے اختیار کو اگر چیلنج کیا گیا تو وہ اس پر رجوع کر سکتے ہیں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ صرف گورنر ہی رجوع نہیں کر سکتے بلکہ یہ ہے کہ حکومت بھی رجوع کر سکتی ہے کیونکہ حکومت کا موقع بھی وہی ہے جو گورنر صاحب نے جس وجہ سے تاریخ نہیں دی اور ان کے فیصلے کا وہ اپنے فیصلے کو چیلنج ہوا ہے جو ان کا اس پر آگے جائیں تو اسی طرح حکومت کا بھی ہے اور دوسری بات جہاں تک بات یہ ہے کہ آئین خاموش ہے ٹھیک ہے آئین خاموش ہے لیکن جہاں تک بول رہا ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں اور شاید جو آگے خاموش ہے یا خاموشی سے پہلے کے جو معاملات ہیں اس سے پہلے جو ریزنگ دی گئی ہے اس سے فائدہ تو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکنیکلی اٹھانے کی کوشش کی جائے گی اور اس میں دیکھیں آپ دیکھیں ہمارے ساتھ جو مزاگرہ چل رہے ہیں آئی ایم ایف کے اور جو ہماری محشد کی سوپے حال ہے اس وقت ایلسیز نہیں کھل پا رہی آپ احران ہوں گے کہ پنجاب میں گندم کا سیزن آنے والا ہے کٹائی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے اور یہاں پہ باردانے کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے باردانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ باردانہ نہیں لائے تو آپ کی گندم کی پروکیورمنٹ نہیں ہو سکے گی گورنمنٹ گندم نہیں خرید سکے گی وہ آپ کا سٹاک نہیں بن سکے گا تو اس کے لیے جس مجھے پتا ہے کہ مشکلات سے گزرتے ہو گئے اور جتنی کوششیں کی اور جس لیول پہ جا کے کوششیں کی تو پھر جا کے ایلسی کھلوائی ہے باردانہ کے لیے تو باردانہ ایلسیز ہماری کھلنی رہی ڈالر ملک میں اندر ہے نہیں یعنی کہ گورنمنٹ کے پاس ہے نہیں اور بحشت کی جو صورتحال ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے نا وہ ایک ایک چیز پہ آپ کو ٹاف ٹائم دے رہا ہے اور اپنی شرطیں منوا رہا ہے تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ حکومت کا جو اگر یہ پلی آجاتی ہے کہ اتنا بڑی رقم اس میں لگے گی اتنی بڑی اس پہ پیسے لگیں گے اور لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کی بھی ظاہر ہے کہ اویلیبیلٹی نہیں ہے تو اس سارے کو مندر نظر تو رکھا جائے گا دالتے ہیں بھی ظاہر ہے اسی ملک میں